اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشفالی صاحب تھانگی رحمت اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اپنے کمال اور دوسرے کے عیب پر نگاہ رکھنے کا مرض اشارت سرمایا کہ ہم لوگ دوسرے کو اپنے سے کم ثابت کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اس کی برائی تلاش کر لیتے ہیں اور اس میں جو بھلائی ہوتی ہے اس پر نظر نہیں کرتے اس کے بجائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالو اور دوسروں کے ہنوروں پر اپنے اندر ہزار ہنور ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی عیب ہو تو اس کو دیکھو اور دوسرے میں ہزار عیب بھی ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی ہنر ہو تو اس کو دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اس سے بہرحال کم سمجھو گے اور اس کو خود سلام کرو گے تو تکبر تمہارے پاس بھی نہ آئے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں ہزار ہنر ہیں اور ایک عیب ہے تو اس طریقے سے اس ایک عیب سے نظر نہ چکے گی اور کبھی نہ کبھی وہ عیب بھی تم سے نکل جائے گا اور تم سراپا ہنر ہو جاؤ گے یہ طریقہ اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے کہ دوسروں ہی کے عیبوں کو دیکھتے رہو اور اس میں پڑھ کر اپنے عیب سے غافل رہو تاکہ دوسرے اور عیب بھی تم میں پیدا ہوتے جائیں اور رفتہ رفتہ سراپا عیب بن جاؤ سمجھدار اور عمل کرنے والے کے لئے انہی مقدمات میں سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے اور قیلو کال کرنے والے اور حجتیں چھٹنے والے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی مقدمات وہ بھی پیش کرتا ہے بات یہ ہے کہ جس کو خود اطلاع مندون نہ ہو اس کو کیوں کر اور کیسے سمجھایا جائے یہ آفت اور کجروی سب میں ہیں اللہ تعالی ہم ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دلو جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیمات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیمات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ